پہلی بار لڑکی سسرال گئی ہے سسرال سے پہلی بار جب آتی ہے تو پورے محلے کی عورت اس کو گھر لیتی سوال شروع ہوتا ایک عورت کہتی ہے کہ تمہاری سسرال کیسی تھی تو لڑکی کہتی ہے ماشاءاللہ اس کے بعد دوسری عورت کہتی ہے سسور کیسے تھے تو کہتی ہے سبحان اللہ اس کے بعد پیسرا سوال ہوتا کہ شوہر کیسے تھے تو الحمدللہ اس کے بعد چوتھا سوال ہوتا ہے کہ بیٹی اس ساس کیسی تھی انہا لیللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹالتا ماں کو سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو سب پسند ہے ساس پسند نہیں ہے آخری پیغام اپنی بیٹی کو نصیحت کیجئے گا بہت بڑا فائدہ ہوئے گا اس نصیحت سے اللہ آپ کی بیٹی کو فاطمہ اور آئیشہ بنا دے گا دھیان سے سنیے گا حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو پرائیویج میں بٹھایا کہا بیٹی ایک بار تم نے اپنے شوہر کو ناراض کیا نبی کو ناراض کیا اور نبی نے تمہیں طلاق دے دیا میں نے تمہاری طرف سے ہاتھ جوڑا معافی مانگی تب نبی نے تمہیں دوبارہ نکاحنے واپس لیا بیٹی آئندہ اپنے شوہر کو ناراض مت کرنا اگر مجھے پتا چل گیا کہ تم نے اپنے شوہر کو ناراض کیا ہے تو بیٹی سندگی بھر میں تم سے بات نہیں کروں گا بیٹی آگئی فاطمہ بیٹی ہے رسولِ خدا باپ پوچھا کہ بیٹی اس وقت کیوں آئی کہا علی سے خفا ہو کر کے آئی کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں علی تمہارے شوہر ہیں علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں بتانا دروازہ بند تو ملے گا کھن نہیں سکتا بیٹی علی کو ناراض مت کرنا علی تمہارے شوہر ہیں اگر ناراض ہو جائیں تو معافی مانگ لینا اگر تم نے ناراض کیا معافی نہیں مانگی علی نے تمہیں معاف نہیں کیا تمہارا انتقال ہو گیا بیٹی میں زندہ رہا میں تمہاری نمازِ جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں پڑھوں گا بھی جب رخصتی کا موقع ہوتا ہے اٹھارہ سال کی بیٹی کو جب باپ رخصت کرتا ہے ماں رخصت کہتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے سب لوگ رونے لگتے ہیں سب کا کلیجہ پڑھ جاتا ہے اس موقع سے ماں نے پراہویٹ میں اپنی بیٹی کو بلایا بٹھایا بیٹی سسرال جا رہی ہو شوہر سے دور دور مت رہنا ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا شوہر کے ساتھ ہمیشہ باہر مت نکلنا ورنہ اس سے تم کو دشمنی ہو جائے گا بیٹی شوہر کو بعد بعد پر مت ڈانتنا سسرال والے کو غصہ مت دکھانا ورنہ تم کو طلاق پڑ جائے گا بیٹی سسرال جا رہی ہو شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا شوہر کے کان کی حفاظت کرنا شوہر کی آنک کی حفاظت کرنا اب بیٹی نے کہا اممہ ناک اس کی حفاظت میں کیسے کروں کہا کہ بیٹی تمہاری غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے یہ کان کی حفاظت ہے بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے یہ ناک کی حفاظت ہے بیٹی جب شوہر گھر میں رہے پرانے کپڑے پہن کر کے مت رہنا نئے کپڑے پہننا بیٹی بغیر گسل کے مت رہنا وضو کر کے رہنا گسل کر کے رہنا بیٹی بغیر سرمے کے مت رہنا آنکھ میں سرما لگا کر کے رہنا جب شوہر تم پر نگاہ ڈالے گا اس کی آنکھ بھی چھنڈی ہوگی اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا ماں بیٹی دونوں کی عمر برابر ہے بیٹی کی عمر وہی ماں کی عمر وہی آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ماں سوتیلی بیٹی سوتیلی ماں کا نام آئیشہ بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہما لیکن سوتیلہ سلوک نہیں دل کی بات ماں بیٹی سے کہہ دے بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دے سہلی جیسا سلوک ہے ماں کی مجلس میں بیٹی مسکر آ رہی ماں نے کہا کہ بیٹی ہسنے کی کیا وجہ ہے کیوں ہس رہی ہو کہا امہ خیال آیا کہا کیا خیال آیا میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہوں سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے اس لیے سر اوچا کر رہی ہے عدب بھی دینا ہے حوصلہ بھی دینا ہے کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا اسی نبی کے صدقے میں ایمان ملا اسی نبی کے صدقے میں قرآن ملا لیکن بیٹی مجھے بھی ہسی آ رہی ہے اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر اسی آ رہی ہے کہا بیٹی ایک وقت آئے گا تو انتقال کرے گی خبر میں پہنچے گی ایک وقت آئے گا میں انتقال کروں گی خبر میں پہنچوں گی لیکن بیٹی تیرے حق میں جب فیصلہ ہوگا تو تُو جنت میں جائے گی میرے حق میں فیصلہ ہوگا میں جنت میں جاؤں گی بیٹی جب تُو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا بیٹی مجھے حسیس بات پر آ رہی ہے جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا آخری مثال ہے پیغام ختم کر رہا ہوں پہلی بار لڑکی سسرال سے آ رہی ہے پہلی بار لڑکی سسرال گئی ہے سسرال سے پہلی بار جب آتی ہے تو پورے محلے کی عورت اس کو گھر لیتی سوال شروع ہوتا ایک عورت کہتی ہے کہ تمہاری سسرال کیسی تھی تو لڑکی کہتی ہے ماشاءاللہ اس کے بعد دوسری عورت کہتی ہے سفور کیسے تھے تو کہتی ہے سبحان اللہ اس کے بعد پیسرا سوال ہوتا ہے کہ شوہر کیسے تھے تو الحمدللہ اس کے بعد چوتھا سوال ہوتا ہے کہ بیٹی اس ساس کیسی تھی اِنَّا لِلَّهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ جلے تو جلال تو اس بلہ کو ٹالا ماں کو سمجھ میں آگیا کہ بیٹی کو سب پسند ہے ساس پسند نہیں اب ماں تو ماں ہوتی ہے بیٹی کو عدب بھی دیتی ہے اوصلہ بھی دیتی ہے بیٹی سے کہا کہ ماں ماں نے کہا بیٹی سے کہ بیٹی تمہاری آواز سے پتا چل گیا کہ تم کو سب پسند ہے تم کو ساس پسند نہیں لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو جو تو سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی تھی اب بیٹی کا جواب سنیے بیٹی نے کہا ساس آئی تھی ایک سو لڑکی کو دیکھا سنا تھا ان تمام لڑکی میں مجھ کو پسند کیا تھا اپنے بیٹے کے لیے شادی کرا کر کہ بہو بنایا پھر میں کیسے سسرال لے کر کے گئی اب ماں کہتی ہے کہ بیٹی رک جاؤ ساس کا حسان ہے کہ تم کو اتنی اچھی سسرال ملی ساس کا حسان ہے اتنے اچھے سسر ملے بیٹی ساس مصیبت نہیں ہوتی ساس بلا نہیں ہوتی کبھی ماں ہوتی ہے ماں سے بڑھ کر کے ہوتی جا جا بیٹی اج سس وار اجھیاں کہ رہی ہو بٹی ہو پیار مت رکھی ہو سار سو سب پھوکی پھوکی رکھی ہاں پہ روز کری ہاں بیٹی قرآن روز پڑی ہاں روز کری ہاں تازہ ایمان بیٹی کی طرف داری میں دامات جیل جائے گا ہاتھ اٹھا دیجئے بالکل صحیح جا رہا ہے خیر ایک آدمی جلدی سے ہاتھ اٹھا کر کے جلدی سے دیکھ لیتا ہے اور سر کو گارے ہوا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے رات کے اجالے میں سب نظر آ رہا ہے